پاکستان ورسز ساؤت ایفریقہ تیسرا ٹیسٹ میچ دوسرے دن کا کھیل آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر میں سبسکرائب کا پٹن ملے گا اسے پریس کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن آئے گا اسے دبائیں تاکہ آنے والی کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ہیں تو فرینڈز تیسرے ٹیسٹ اگر ڈے ون کی بات کریں تو ساؤت ایفریقہ کیاپٹن ڈین ایلگر جنہوں نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر بیٹھنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ساؤت ایفریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں دو سو باسٹھ رن سکور کیا جس میں مارک رم جنہوں نے نبے رنز کی اننگز کے لیے وہیں ڈی برائن انچاس اور حمزہ نے اکتالی سرنز بنائے جن کو شامل کیا گیا تھا ساؤت ایفریقہ کیپٹن ڈوپلسی پر ایک ٹیسٹ میچ کی پبندی کے بعد اور اگر بات کریں پاکسانی بولرز کی تو بہت ہی شاندار کمبیک کیا پاکسانی بولرز نے اگر فہیم اشرف جنہوں نے تین وکٹ حاصل کیے اور وہیں محمد آمیر جنہوں نے دو وکٹ حاصل کیے چھتیس رنز دے کر اور محمد عباس نے دو وکٹ حاصل کیے چوالیس رنز کے یو ایس تو بہت ہی شاندار بولنگ کی پاکسانی بولرز نے اور پوری ساؤت ایفریکن ٹیم دو سو باسٹ رنز بنا سکی اپنی پہلی انگز میں اور پاکستان کا آغاز بیٹنگ میں بہت ہی مایوس کون تھا سترہ رنز پاکسان نے بنائے اور اس کے دو وکٹ آؤٹ ہوئے ڈے ون سٹامپس کی بات کریں تو شان مسعود صرف دو رنز بنا سکے اور عزر علی جو کہ پہلی بال پر آؤٹ ہو گیا تھے تو اس وقت جو ہے وہ بیٹنگ پر موجود ہیں امام الحق اگر دے ٹو کی بات کریں تو امام الحق جنہوں نے دس رنز بنا رکھے ہیں وہ ناٹ آؤٹ ہیں اس وقت اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد عباس انہوں نے ابھی تک کوئی رنز نہیں بنایا تو پاکستان نے سترہ رنز بنائے ہیں اور دو وکٹ آؤٹ ہوئے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق میچ ایک بجے شروع ہوگا تو ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہ تھی فرنز آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ڈے ون کے حوالے سے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی